اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں محمد فرات آج کی میری نئے ویڈیو میں یہ ہے کہ جب بھی آپ کے حالات اُلٹ پلٹ ہونے لگیں زندگی کے معاملات اُلٹ پلٹ ہونے لگیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے تو سمجھ رکھو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ان تمام حالات کو نئے سیرے سے ترتیب دے رہا ہے آپ کی زندگی میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ سبر کرنا ہے بھروسہ کرنا ہے انتظار کرنا ہے سمجھ رکھنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فکر کرنی ہے پھر دیکھو آگے ہوتا ہے کیا کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے یعنی اپنے بندے کے لیے جو بھی کرتا ہے وہ زبردست کرتا ہے کمال کا کرتا ہے وقتی طور پر انسان نہیں سمجھ سکتا لیکن جب وہ کرتا ہے تو انسان وہ ساری تکلیفیں بھول جاتا ہے جو اس سے پرانی زندگی سے ملی ہوئی ہوتی ہیں یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف سے نکالتے ہیں تو ایسا سکون ادا کرتے ہیں کہ وہ اپنی ساری تکلیف کو بھول جاتا ہے جی ہاں کیونکہ قرآن مجید کے ایک آیت ہے ان اللہ یحب المتوکلین یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر توقع رکھتے ہیں اللہ پر بروسہ رکھتے ہیں جو اللہ پر بروسہ رکھیں جب آپ کے حالات آپ کے قابو میں نہ آئیں جی ہاں اب آپ نے بتانا یہ ہے کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی اور اس میں آپ نے کیا چیز سیکھی کیا جی سمجھ میں آئی کیا آپ نے پہلی اجواب سوچا تھا کمنٹس میں لازم بتائیے گا اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچے ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں میں ایسے ویڈیو نہیں بناتا جب تک میں خود اس سے اپنی لائف میں عمل میں نہ لوں تو میں پہلی عمل میں لاتا ہوں اس کے بعد میں آپ تک ویڈیو پہنچاتا ہوں ہائی ہوپ کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی اور انشاءاللہ آپ نے اس آیت کا بھرپور اپنے ذہن میں استعمال کرنا ہے بار 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 بولنا ہے کہ ان اللہ یحب المتوکلین بشک اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ پر توقع رکھتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اگر آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہے اور چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو ویڈیو کو آگے شیئر کر دیجئے گا اللہ حافظ